اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکوڈ ہومی کیسڈ بنانے کے طریقے پر میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل دوستو ہومی کیسڈ مختلف فصلوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو خوراکی اجزاء زمین میں موجود ہوتے ہیں ان کو زمین سے پودے میں منتقل کرنے میں بہت زیادہ حیل فل ثابت ہوتا ہے اور ہماری پیداوار میں اضافہ کرتا ہے خاص طور پر ایسی زمینیں جہاں پہ نیوٹرنٹس کی ایویلیبلیٹی کا کوئی مسئلہ ہو پکے ویٹ کی زمینیں ہو کلرارٹھی ہو تو وہاں پہ اس کے بہت ہی اچھے ریزارٹس آتے ہیں اب جب مارکیٹ سے آپ ہومی کیسڈ لینے جاتے ہیں تو اس کے مختلف قیمتیں ملتی ہیں آپ کو مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف پرائیسز پہ اس کو سیل کر رہی ہوتی ہے لیکن یہی ہومی کیسڈ آپ اپنے گھر پہ اپنے فارم پہ خود تیار کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سو لیٹر لیکوڈ ہومی کیسڈ تیار کرنے کا فارمولا دینے جا رہا ہوں آپ اس کو اپنے حساب سے کمی بیشی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے ہو تو اس کو ضرب تقسیم کرنے کے بعد اپنا فارمولا بنا سکتے ہیں لیکن یہ والا جو فارمولا میں دینے جا رہا ہوں یہ سو لیٹر ہومی کیسڈ کا فارمولا ہے دوستو سو لیٹر ہومی کیسڈ بنانے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے اس میں آپ کو ایک پلاسٹک کا ڈرم چاہیے اور کوشش کریں کہ ایسا ڈرم ہو جس میں گھومانے والی مدھانی لگی ہو چاہے اس کے ساتھ موٹر اٹیچ ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہلانے والی جو مدھانی آج کل بڑی آسانی سے اس طرح کے ڈرم خود بھی بنوائے جا سکتے ہیں اور بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ جس کو کیو ایچ کہتے ہیں یہ نوے فیصد میں آتا ہے اور یہ مارکیٹ میں یا آپ اس کو جو کیمیکل شاپس ہیں وہاں سے منگوا سکتے ہیں تیسری چیز آپ کو چاہیے ہوگی لگ نائٹ لگ نائٹ یہ کوئلے کی کانوں سے نکلتا ہے اور اس میں جو ہے اس طرح کی کچھ کہتے ہیں جس کو ہم ہومک ایسڈ کہتے ہیں وہ اصل میں ہم نے ایکسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہی ہمارے پودوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ لگ نائٹ آپ کو چاہیے اب یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کیسے کہاں سے ملیں گی یہ بھی آپ اینڈ پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں تو دوستو لگ نائٹ سے ہومی کیسڈ بنانے کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ڈرم لیا ہے اگر آپ سو لیٹر تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ پہلے جو ہے وہ ساٹھ لیٹر پانی ڈال لیں اس کے بعد اس میں سوہ پانچ کلو پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ نبے فیصد والا ڈالتے ہیں یاد رکھیں دوستو ساٹھ لیٹر پانی اس میں سوہ پانچ کلو پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ اس کو اچھی طرح سے حال کر لیں پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ تھوڑا سا گترناک کیمیکل ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے اس سے فیومز نکلتے ہیں اور وہ سانس میں چلے جائیں تو تھوڑی بہت الرجی ہو جاتی ہے تو اس لیے ماسک بغیرہ لگا کے پوری جو کیر ہے اپنا ایک آفاسدی لباس پہن کے یہ کام کیا جاتا ہے دوسری چیز جب وہ پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ اچھی طرح سے حال ہو جائے گا تو اس میں ڈالنا ہے لگنائٹ پاورڈر لگنائٹ پاورڈر کو جو ایسا ایسا ڈالتے جانا ہے اور ساتھ میں آپ نے وہ مدھانی جو ہے وہ چلا دینا ہے موٹر والی ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہاتھ سے چلانے والی ہے دونوں کو آپ نے چلانا ہے اور ایسا ایسا اس میں حل کرتے جانا ہے جب آپ سارا لگنائٹ ڈال لیں تو اس ڈرم کا جو والیم ہے وہ ساٹھ لیٹر سے بڑھا کے آپ نے سو لیٹر کر دینا ہے اور موٹر والی مدھانی آئے تو اس کو تقریباً کوئی ساٹھ ستر آر پی ایم پہ آپ نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے چلتے رہنے دینا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی ان آر پی ایم پہ بڑی آسانی سے اس کو گھما سکتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے چلنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں اس میں اگر ڈسٹ وغیرہ ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں مٹی وغیرہ ہے جو کہ نہ حل پذیر ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے اس کو پڑا رہنے دے اور جو ہومی کے سڈ ہے وہ اوپر حل ہو جائے گا محلول میں اس کو نکالیں آپ مختلف گینوں میں پیک کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیں ہاں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی یہ ایک بیسک سا ہومی کے سڈ بن جاتا ہے جو کہ عام مارکیٹ میں بھی ملتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر کے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی قسم کا ہومی کے سڈ تیار ہوگا اس طرح سے آپ کا ہومی کے سڈ تیار ہو جاتا ہے اس میں ہم نے تین چیزیں استعمال کی ہیں پانی ہے لگنائٹ ہے اور پوٹاشیم ہیڈروکسائیڈ ہے پوٹاشیم ہیڈروکسائیڈ سوہ پانچ کلو لگنائٹ پاودر جو ہے وہ سترہ کلو اس کی پرسنٹیج ویری کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو عام مارکیٹ میں مجود ہے وہ ساٹھ کلو ساٹھ فیصد والا ہے تو اسی حساب سے میں نے کیلکولیشن کی ہے آپ اس کو سترہ کلو استعمال کر لیں اور پانی جو ہے وہ سو لیٹر ان کو تینوں کو مکس کر لیں گے تو آپ کے پاس سو لیٹر ہومی کیسڈ تیار ہو جائے گا اب اس کی قوالیٹی کو آپ فردر انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ مزید اس کی قوالیٹی بہتر ہو تو آپ ہر دس لیٹر کے پیچھے شازلی کو اس میں ایک لیٹر ایڈ کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ اس کی قوالیٹی مزید انکریز ہو جائے گی کیونکہ اس میں شازلی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس میں مختلف قسم کے انزائمی مائنو ایسرڈز ٹریس ایلیمنٹس اور ہارمونز ہیں جو پودوں کی گروتھ کو مزید بہتر کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو مزید اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہر دس لیٹر کے پیچھے جب ریلی کیسڈ جو دس فیصد والی ایک ٹکی آتی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے مزید گروتھ انہانسمنٹ ایفیکٹ مل جاتا ہے اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہومی کیسڈ بنانے میں استعمال ہونے والا جو راہ مٹیریل ہے جس میں لگنائٹ ہے پوٹاشیم ہیڈروکسائیڈ ہے یا پھر شازلی ہے یہ کہاں سے ملیں گے آپ کو دوستو یہ آپ کو جو کیمیکل شاپس ہیں وہاں سے بھی کچھ مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنی لوکل مارکیٹ میں نہیں ملتے تو میں ایک نمبر جو ہے وہ سکرین پر شیئر کر رہا ہوں آپ ان سے جو ہے پورے پاکستان میں اس راہ مٹیریل کو منگوا سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہومی کیسڈ خود بنایا ہے کیونکہ ہماری پہلے بھی ویڈیوز مجود ہیں تو نیچے کومنٹس میں اس کے ریزرٹس کے متعلق ضرور کومنٹ کیجئے گا تو دوستو یہ تھا ایک ہومی کیسڈ بنانے کا بیسک سا فارمولا آنے والی ویڈیو میں میں ہاں آپ کو مزید کچھ چیزیں بنانے کے طریقے کار سکھاؤں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ